اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار عزا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالجر حمد و سنہہ رب العزت کی درود و سلام محمد و آل محمد پہلہ شلی اللہ محمد و آل محمد لیو ویکلی اورسکوپ 24-30 ایس دسمبر آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا لیوز امید کرتو بفضل تعالیٰ آپ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں سب سے پہلے تو آپ کی پرسنلی ٹریڈز آپ کی ہیلتھ اور آپ کی جاب کے اوپر جو ہے اس کے اوپر ہم سپیشلی بات کریں گے آپ کا کیریئر روزگار آپ کی فنینشل پوزیشن یہ چیزیں وہ ہیں جو خاص طور پر جو ہے وہ آج زیرگور آئیں گی پھر ایک ٹرانزٹ بہت اچھا ہے دو نظرات بہت اچھی ہیں آپ کے اوپر ان کے امپیٹ کیا ہوں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس ساری ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کے جو یئرلی ہورسکوپ ہیں وہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ ویڈیو آپ کے پاس آئے گی تو وہ ویڈیوز بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آ چکی ہوگی سو اپنے یئرلی کو پلان کرنے کے لیے کہ آپ کمینگ یئر آپ کا ٹوینٹی ٹوینٹی فور کیسا ہوگا آپ ان ویڈیوز کچھ ہے وہ ملحظہ فرما سکتے ہیں کوشش کی ہے کہ ڈیٹیلیڈ میں آپ کو جو ہے بتایا جا سکے یہ بھی بتا دوں کہ یہ جنرل ہوتا ہے انڈویجویل اس کے لیے گرینڈ سیشن پچھلی بار کی طرح اس بار پھر ہم نے آپ کے لیے پلان کیا ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنے یئرل پورے کو پلان کرنے کے لیے یا اپنے معاملات جو رکے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے خاص اپنی پلانر پوزیشن کے مطابق وہ جو ہے گرینڈ سیشن کی طرح چلے جاتے ہیں اس کے لیے آپ اٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ بات کروں گا آپ کی اپنی پرسنلیٹریٹس پر سن جو کہ آپ کا اپنا سائن لارڈر یہ ذائچہ کے چھٹے گھر میں جو ہے آ چکا ہوا ہے پچھلے ہفتے سے اس کا چھٹے گھر میں آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ بائی فورس جو ہے اپنی اینمیز کو دبانے کی طرح جو ہے وہ مائل ہیں جو کہ پچھلے کافی ٹائم سے آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا جو ہے بائیس بنی ہوئی ہیں آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں گے اور اس میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی لیکن یہی چیز آپ اپنے ورک پلیس پہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے جو کہ آپ کے کو ورکرز ہیں تو پھر پرابلم آپ کے لیے بڑھے گی سو اس معاملے میں خیال کیجئے ہیلتھ کے اوپر آپ کی توجہ اب بڑھنے والی ہے کیونکہ چھٹے گھر میں جب بھی سن آتا ہے تو یہ آپ کا فوکس کرواتا ہے آپ کے ہیلتھ میٹرز کے اوپر جو کہ سیٹن کے ایٹھ تھا اس میں ہونے کی وجہ سے کچھ خرابی ہیں تھی نومبر میں سیٹن جب سٹینڈ بائی ہوا تو کوئی بہت سارے معاملات آپ کے کور ہوئے بٹ اب آپ اس کے اوپر مزید فردر جو ہے وہ کام کرتے ہیں مجھے نظر آتے ہیں اس ہفتے کی ابتدا سے ہی آپ کی ایک سیکسٹائل کی نظر بن رہی ہے سن کی آپ کے زائد کے آٹھوے میں موجود سیٹن کے ساتھ جو کہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کے مسائل میں کمی انشاءاللہ ہوگی اور آپ کوئی وے اوٹ جو ہے اس کا نکالنے میں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے کامیاب ہو جائیں گے اس کے لئے جو آپ کے وراثری معاملات ہیں جو مشتر کامالی معاملات ہیں اور جو معاملات آپ کی شاکتداری سے ریلیٹ کرتے ہیں ان کے لئے بھی کوئی وے اوٹ آپ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اچھی نظرات جب بھی پلینٹس کے درمیان بنتی ہیں تو یہ کچھ وے اوٹ دیتی ہیں کوئی راستہ دیتی ہیں کوئی آپ کو جو ہے وہ نکلنے کے لئے کوئی نہ کوئی سبب جو ہے وہ بنتا ہے چونکہ یہ عالم اصباب ہے اور پروردگار مصبب بلہ اصباب سو پروردگار کے حکم سے جب پلینٹس موو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اس طرح کے امپیکٹس بھی جو ہے لے کے آتے ہیں دوسری طرف میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک اور چیز بہت اچھی ہے اسپیکٹ کے بارے میں بات کروں گا سن کا جو ہے ٹوئنٹی سیوند دیسمبر کو ایک ٹرائن بنے گی جیپٹر کے ساتھ جو کہ آپ کے ذائچے کے دسویں گھر میں موجود ہے کیریئر روزگار چاہے وہ آپ کا اپنا ہو آپ جاب پرسن ہو دونوں صورتوں میں ایک اچھا جو ہے وہ مومنٹ جو ہے وہ بنے گی آپ جو ہے وہ کچھ ایکسپینشن کی طرف جائیں گے جاب سوچ کرنے کی طرف بھی جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے یا آپ خود اگر امپلائی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کوئی اچھا امپلائی جو ہے کوئی ایسا امپلائی مل سکتا ہے جو کہ آپ کے کام میں ترقی کا جو ہے وہ باعث بن سکتا ہے سو یہ چیزیں آپ کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی زبردست چیتیوی نظر آتی ہیں اس کے لئے بچوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر رہیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی جو ہے وہ آپ کے کیریئر روزگار میں آپ کو کوئی اچھا مشورہ بھی دے سکتے ہیں اور فیزیکل ہیلپ جو ہے وہ بھی آپ کی ہو سکتے ہیں سو یہ دونوں جو نظرات ہیں اس سے برپور فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کی دے گا آپ کو بہتر مواقع جو ہے وہ میسر ہوں گے آپ کے خانمال کا حاکم سیارہ اور آپ کے گھر لک کا گیار میں گھر کا حاکم سیارہ مرکری جو ہے جیسے میں نے پچھلی ویک بتایا تھا کہ یہ ریورس کر کے ایک بار پھر آپ کے ذائد چکے پانچ میں گھر میں آ چکا ہے وہ لوگ جو کہ ایک سے زائد کاموں کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہیں آپ کو میں کہوں گا کہ اس وقت اس طرف مت جائیے آپ انکوائری کر سکتے ہیں آپ اپ ڈیٹس لے سکتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی ایفرٹ کر سکتے ہیں نالج گین کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فیزیبیلٹی جو ہے وہ آپ اکٹھی کر سکتے ہیں بٹ رائیڈ نو آپ کو جو ہے کوشش کرنی ہے کہ اس طرف آپ نئی انویسمنٹ سے کتری طور پر گریز کریں کچھ اخراجات میں تیزی رہے گی آپ کے بچوں کی وجہ سے اور میں یہاں پر سٹونگلی کہوں گا کہ کوئی بھی گیمبلنگ کی طرف مت جائیے گا کوئی شارٹ کٹ اس وقت آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا انہمیسکی میں پارٹسپیشن کرنا ہے اس وقت آپ کے لیے کتری طور پر مناسب نہیں ہوگا غلط فیصلے سے آپ اپنا وقت اور روپیہ جو ہے وہ ضائع کرنے کی طرف جا سکتے ہیں یارویں گھر کا ہے آپ کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے اضافی اخراجات سے آپ کو گریز کرنا ہے اور تھوڑا سا گرویٹ کر لیں چند دن مزید ہیں تقریباً دو جنوری کو ملکری جو ہے وہ سٹینڈ بے ہو جائے گا تو پھر یہی چیزیں جو اس وقت آپ کے لیے پرابلم کا باعث ہیں آپ کے لیے بہت ڈپریس سیچوشن جو بنی ہوئی ہے اس میں سے آپ جو ہے وہ نکل جائیں گے اور معاملات انشاءاللہ بیتی کی طرف چلے جائیں گے یہاں پہ ایک چیز اور بہت اہم جو کہ آپ کو خصوصی طور پر مدنظر رکھنے کی ضرورت ہوگی یہ آپ کا پانچوں گھر ہے اپنے فیونسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث و تقرار سے گریز کیجئے اگر اس وقت آپ کا کوئی پرپوزل آتا ہے تو اس کو ڈرائگون کیجئے اس وقت فائنل کریں گے تو اگلے دنوں میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا سو خود بھی جزماتی اپنی جو قیفیت ہے اس کو مدجزر کی نظر کرنے سے بہتر ہے بندہ تھوڑے دن جو ہے وہ رکھ جائے تیسری بات کوئی بھی جھوٹ بات بولیے گا یہاں پہ میں بڑا سٹرونگ لی کہوں گا کوئی جھوٹ اگر آپ نے اپنے پرپوزل کے حوالے سے بول دیا اگلے دنوں میں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو جنوری کے بعد وہ کھل کے سامنے آ جائے گا آپ کتنے دن اس میں سے چل پڑیں گے بڑا زیادہ ایک مہینہ اس سے زیادہ ٹائم نہیں گزرے گا اور یہ سارا کچھ ہے وہ باہر آ جائے گا کہ اب آپ دیکھیں نا سمندر کئی چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے تو اگزیکٹلی مرکری بھی یہاں پہ یہی کام کرے گا کوئی اگریمنٹ کرنے سے گریز کیجئے گا چیک وغیرہ لکھے دینے سے گریز کر لیں تو بہت اچھا ہے نا گزیر ہو تو جب تک ایماؤنٹ آپ کے ایکاؤنٹ میں نہ ہو تب تک چیک مدلک کے دیجئے گا اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ کمیٹمنٹ آپ نے کرنی ہے اگلی طرف چلوں اس کے تو وینس جو کہ آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر میں موجود ہے اور دسویں گھر کے بالکل اپوزٹ پہ کھڑا تھا یہ ذائچہ کے پانچویں گھر میں جا رہا ہے اور یہ جائے گا تیس دسمبر کو جب یہ پانچویں گھر میں جائے گا تو آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات آپ کی لیو لائف سے متعلقہ معاملات منگلی سے متعلقہ معاملات آپ کے وزڈم سے متعلقہ معاملات ان میں بہتری آئے گی مزید بہتری دو جنوری کو جب مرکری سٹائنٹ بھائے ہوگا تو پھر یہ دونوں ایک بہت ہی اچھا رول جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پر پلے کریں گے بٹ سٹل آپ کو اتنی دیر تھوڑا سا احتیاط جو ہے وہ کرنی ہوگی سوشالیز و کارپ کے ساتھ دلیشنشپ آپ کا کچھ ملا جو لانے گا اوورسیز ٹیول کے لیے آپ کو مواقع مل سکتے ہیں این ممکن ہے کہ آپ ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی نیا فیصلہ کریں کوئی اوورسیز جاننے کی طرف آپ کا جو پلان ہے وہ بن سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کو بہتر مواقع جائے وہ انشاءاللہ میسر ہوں گے مون جو کہ بائیس تاریخ کو آپ کے ذائچہ کے دسویں گھر میں شفیاب ہوا یہ چوبیس تاریخ کو آپ کے ذائچہ کے گیارویں گھر میں ہوگا پچیس بھی یہی ملے گا چھبیس کو یہ آپ کے ذائچہ کے بارویں گھر میں چلا جائے گا یہاں پہ آپ کو فورن سے کچھ بینفیٹس جو ہے وہ مل سکیں گے سپیچوالٹی میں جو ہے وہ انہینسمنٹ ہوگی امیگریشن اپلائے کرنے کے لیے ایک اچھا ٹائم جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اگر کوئی آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرے تو اس کے مواقع بھی آپ کو اچھے انشاءاللہ ملیں گے اٹھائیس تاریخ کو یا انتیس تاریخ کو یہ آپ کے فرسٹ آس میں آ جائے گا تو یہاں پہ مزید بہتری آئیں گے اب لاشوری طور پر جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کافی کمفرٹ جو ہے وہ فیل کریں گے اس ہفتے آپ کے لیے جو ہے ہمارے پاس تین سٹونز کے اوپر جو ہے وہ سیل موجود ہے ایمیتھس کے اوپر لاجوت کے اوپر اور ہمارٹائٹ یعنی جس کو کیا ہماردید کہتے ہیں اس کے اوپر یہ پتھر اگر آپ پہنتے ہیں تو بینفٹ کیا ملیں گے آپ کو اگر کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے اگر کوئی جوب سے ریلیٹڈ پرابلمز ہیں اگر آپ کے مابین جو ہے ریلیشنشپ کا میٹر ہے خرابی ہے یعنی شادی شدہ ازدواجی زندگی میں یا ورکنگ پارٹنر کے ساتھ کیا پرابلم ہے تو ان کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جانے میں یہ سٹون پر فضل تعلیٰ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں چونکہ پروردگار نے آپ کے لیے ان میں یہ خصوصیات وہ رکھی ہیں تینوں ہی بڑی ہی مناسب رینج کے سٹون ہیں اور تینوں ہی آپ کے لیے اس وقت دسکارن پر آفر پر موجود ہے ہماری ویب سائٹ جاواجم ڈاٹ کم پر آپ سٹون سٹیک کر سکتے ہیں یا انڈویجنل دیکھنا چاہیں تو ہمارے بات سپ نمبر پر رابطہ کر کے تو آپ یہاں سے جو ہے اپنے لیے سٹونز لے سکتے ہیں جنرل میں کوئی بھی کوئی سٹن ہو آپ کا آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں آپ کا اپنا چینل ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر پسند آئے تو اور شیئر کرنا پھر نہ بھولیے گا دوبارہ ہمارے چینل پر آنا چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پوشک کر لیجئے گا اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبارزہ جاوہ آپ کا اپنا سٹالجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و عالی محمد صلی اللہ محمد و عالی محمد برگو ویکلی ویڈسکوپ 24 تو 30 دسمبر آپ کا یہ افتاق کیسا گزر گیا برگوز امید کرتا ہوں بفضل اللہ آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو آپ کی پرسنلیٹی ٹریٹس خاص کر اور آپ کے کیری و روزگار سے متعلقہ معاملات خان کی معاملات پر جو ہے ہمارا فوکس ہے گا چونکہ مرکری ایک سٹھ پیچھے آگیا اور ریٹرو گریٹ بھی ہے اس کے علاوہ وینس اپنا گھر چینج کرنے لگا یقیناً اس سے آپ کی جو فنینشل معاملات ہیں اس کے اوپر جو آپ کے ایڈوکیشن ویزا وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے اوپر کچھ بہتری انشاءاللہ متوقع ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ پلینٹس کی نظرات بنی ہیں بڑی انٹرسنگ سیچوشن ہے اس ہفتے میں ٹرانزٹ کم ہے اور ایسپیکٹس جو پلینٹس کے ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو ان تمام چیزوں پہ ہم جائے اس ہفتے میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ کے جو ذائچہ 2024 کے حوالے سے تو اس کی ویڈیوز اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی بھی ہے سو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل بٹنزوں پوچھ کر لیجئے تاکہ بروقت آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں تو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جنرل ہوتی ہیں ویڈیوز انڈویجویل اگر گرینڈ سیشن جیسے پچھلے سال بھی ہم نے دیا تھا بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوئے اس پر بھی اس کے لیے ہمیں کالز اور باقی چیزیں آنے شروع چکی ہیں بوکنگ سٹارٹ ہے اگر آپ اپنے انڈویجویل اورسکوپ کے مطابق گرینڈ سیشن لینا چاہیں تو اس کے لیے پائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ ہمارے ویڈسپ نمبر سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ اس گرینڈ سیشن میں آپ کو مل کے رہا ہے تو یہ چیزیں وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی آپ کا اپنا رولنگ پرینٹ جیسے کہ میں نے کہا کہ مرکری ذائچہ کے چوتھے گھر میں موجود ہے اور یہ دسویں گھر کا لارڈ بھی ہے آپ کے فرسٹ آس کا لارڈ ہے چوتھے گھر مل گھر موجود ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس سائٹ پہ لے کے جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے خان کی معاملات اپنی گھر سواری پروپٹی کی تبدیلی اخریت فرق کے حوالے سے جو معاملات آپ کے چل رہے ہیں ایک تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے آئے گا قدرت آپ کو سوچنے کا موقع دے رہی ہے قدرت آپ کو موقع دے رہی ہے کہ آپ نے پہلے اگر کوئی روہ داری میں یا روہ روی میں غلطیاں کی دیں تو اس کو جو ہے آپ صدار سکیں سو یہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ٹائم ہے جبکہ آپ اس معاملے کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اسپیشلی آپ کا فوکس ہوگا گھر میں جو بائی لاز ہیں آپ کے جن کے تحت آپ اپنے گھر کو اپنے نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں تو اس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ زیادہ رہے گی اسی طرح جو آپ کے کیریئر روزگار سے متعلقہ معاملات ہیں اس سے بھی زیادہ توجہ آپ کی اس پورشن پہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ رہے گی گھر سواری پروپٹی کی تبدیلی یا خرید و فروغ سے اس وقت بلکل آپ کو جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت غلط فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہوگا گھر کے محول میں کچھ اتار چڑھا ہوگا اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا ادا گلو مونگ ثابت یا کوئی گرین ویجیٹیبل فائیو انڈر گرام یا فائیو کیجی کی صورت میں آپ دیکھیں اس کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ سے کہتا ہے وینس اپنا گھر چینج کر رہا ہے وینس آپ کے دوسرے کالورڈ ہوتے تیسرے موجود تھا بہت اچھا تھا لیکن سائن آف سکورپیو میں تھوڑا سویک اب یہ جانے لگے آپ کے ذائچہ کے چوتھے گھر آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑے گی اور آپ کی کوششیں جو ہے وہ اب انشاءاللہ رنگ لائیں گی اور آپ اپنی فنیشل پزشش کو سٹرونگ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ توجہ چونکہ اب مرکری وہاں پہ گیا ہے چوتھے گھر میں تو اس نے جو چیزیں آپ کے سامنے ہائلائٹ کی ہیں ان کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ اپنے گھر میں کچھ میجر تبدیلیوں کی طرح جائیں گے اور یہ تیس دسمبر کے بعد ہوگا تیس دسمبر کے بعد تیس دسمبر تک آپ اپنے بہن بھائی عزیز و کارب کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں اپنی ایفرٹس اپنی کمیونکیشن کے لیے بھی کچھ اخراجات جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا ٹوئنٹی سیون دسمبر کو سن کی ایک جو ہے وہ ٹرائن بن رہی ہے جوپٹر کے ساتھ جو کہ ذائچہ کے نام گھر میں موجود ہے سپیشلی ویزا کے حوالے سے مجھے ایک کمنٹس بھی تھا پچھلی بار سوال تھا کہ ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے بہت پریشان ہو دیکھیں میں کے نائنٹھ پارٹ میں ریٹرو گریٹ ہوا ہے میں نے تب بینڈگیٹ کیا پھر وینس جب آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں آئے اور میں نے کہا یہ ون ایٹی ڈگری سے دیکھے گا تو اب آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا موقع جو ہے وہ مل رہا ہے ٹوئنٹی سیون دسمبر کو ایک ایفرٹ آپ کو ہو سکتی ہے کوئی شاہد اپیل کا موقع مل رہا ہے یا اگر آپ ایمیگریشن لینا چاہتے ہیں یا فوراں میں سیٹل آپ کا کوئی دوست آپ کا کوئی بھائی کوئی بڑا گھر کا بزرگ جو ہے وہ آپ کو اس معاملے میں کچھ کمیونکیشن ڈیویلپ ہوگی یا کوئی آپ کو جو ہے راستہ جو ہے وہ ملے گا بٹ میں سٹیل کہوں گا کہ اگر آپ تھرٹی ایت کے بعد اپلائی کریں تو یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا جب وینس اپنا گھر چینج کر چکا ہوگا اس طرح یہ جو کروس ہے ایک ون ایٹی ڈیگری سے نائنت ہوس کو دیکھ رہا ہے جو اس پوزیشن جو ہے وہ تبدیلی ہو چکی ہوگی تو یہی چیزیں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انڈیویجول اگر آپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے انڈیویجولی دیکھ لیں کہ آپ کے برث چارٹ میں کیا سب سے ملکی بات آپ کے برث چارٹ میں کیا سپیس موجود ہے کیا آپ اکسن سے بھائی جا سکیں وہاں کوئی پرابلم تو نہیں اچھا آپ چلے جائیں گے تو کیا سیٹل ہو جائیں گے یہ چیزیں پہلے چیک کر لیا کریں اس کے بعد آپ اس طرح جائیں تو آپ کو مایوسی بھی نہیں ہوگی اور آپ کا روپیہ پیسہ اور آپ کا وقت جو سب سے اہم ہے وہ بچ جائے گا تو یہاں پہ آپ کے لیے بہترین مواقع انشاءاللہ موجود ہوں گے دوسری طرف میں ایک اور گھر نیوز آپ کو بتا دوں ہے تو وہ اگلے ہفتے کی لیکن آج ہی آپ کو بتانے لگو 31 دسمبر کو نائنت آہوس میں موجود جوپیٹر بھی سٹینڈ بائی ہو جائے گا اس طرح ہر حوالے سے آپ کے لیے جو ہے وہ بہتری موجود ہوگی سو دسمبر کا مہینہ نکالیں اور پھر آپ جو ہے نئے سال کی ابتدہ آپ اچھے انداز میں جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کر سکیں گے اسی درمیان میں ایک نظر بن رہی ہے سن کی اور سیٹن کی یہ سیکس ٹائل بن رہی ہے ایک مصبت نظر بن رہی ہے سو آپ کے بچے اور آپ کی شریکہ حیات بچوں کے اور شریکہ حیات کے ساتھ آپ کی کمیونکیشن جو ہے وہ بہتر ہوگی یہ دونوں مل کے آپ کو سپورٹ بھی کریں لا شوری طور پہ آپ جو ہے وہ اپنی پسند کی شادی کے لیے جو ہے وہ کوشہ ہوں گے اور اس کے مواقع بھی آپ کو مل سکیں گے اسپیشلی ورگو کے وہ لوگ جو کہ سیکنڈ میریج کے لیے ویلنگز ہیں آپ کے لیے چانسز اس ہفتے میں کچھ ڈیویلپ ہوں گے کوئی پرپوزل آپ کا فورن سے بھی آ سکتا ہے یہ فورن سے آیا ہے کوئی شخص آپ کو جو ہے وہ پرپوز کر سکتا ہے شادی کے لیے یہ آپ کے لیے ایک اوپن ہو رہا ہے اس کو ضرور فائدہ اٹھائیے گا بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کا بہتر ہوگا چونکہ سن جب بھی پانچویں گھر میں آتا ہے تو یہ آپ کے ویزڈم کو ڈیویلپ کرتا ہے گورنمنٹ سیکٹر سے فوائد آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے سوسائٹی میں نیم فیم آپ حاصل کر سکیں گے آپ کی گوڈ ڈیڈز آپ کے اچھے جو کردار ہیں جو اچھے اتوار ہیں وہ اس معاملے میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ سپورٹ کرتے مجھے نظر آ رہے ہیں سو یہ تھا اس ہفتے کا پورا انیلسس آپ اگر اپنی انگیجمنٹ کے حوالے سے پریشان ہیں یا اولاد کے حوالے سے صحت کے حوالے سے جاب کے حوالے سے کچھ پرابلمز ہیں تو اس ہفتے آپ کے لیے جو ہے وہ تین سٹونز کے اوپر ہم نے آفر لگائی ہے ایمیتھسٹ ہے جو کہ سپیشلی آپ کی جوب آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے اس کے علاوہ جو ڈیلی روٹینز کی آپ کی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بڑی اہم ہے ساتھویں گھر میں موجود ہے سٹرن تو ریلیشنشپ کا میٹر بھی آگیا لاؤو میریج بھی آگئی ایمیتھسٹ لیپس اور ہیمیٹائیٹ یعنی کے حدیث وہاں پہ آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ دیکھنے کو جو ہے ملنے آئے گا اس امیت کے ساتھ جا چاہوں گا کہ آپ یقیناً اس ویڈیو سے مستفید ہوں گے تو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے جیسے آج بھی سوال تھا ویزا کے والے سے اور بھی کچھ جنرل سوال ہو تو اپنا زورڈک سائن ساتھ لکھیں اور جنرلی کوئی بھی سوال ہے وہ آپ کر سکتے ہیں انڈویجوال کے لیے آپ کو جو ہے وہ بقائدہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ لینی ہوتی ہے اس امیت کے ساتھ جا چاہوں گا ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی آپ اس سے مستفید ہوئیے گا مجھے میری فیملی کو میری میڈیا ٹیم کو حسب سابق اپنی دعاوں میں ضروریات کیجئے گا اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبارزہ جاوہ آپ کا اپنا سٹالجر حمد و سنہ رب العزت کی درود و سلام محمد و عالم حمد بلہ صلی اللہ محمد و عالم حمد لیبرا ویکلیورسکوپ 24-30 دسمبر آپ کا یہ افتاق کیسا گزر گا لیبرا از امید کرتا ہوں بفضل تعالی آپ خیلیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر جن چیزوں پر بات کریں گے وہ آپ کا گھر سواری پرپرٹی اس کی خرید افروت آپ کی گوڈ لک اور آپ کی ہیلتھ سے لیٹڈ جو ہے وہ میٹرز ہیں اس کے بعد چینج ہو رہا ہے آپ کا اپنا سائن لارڈ وینس جو کہ سکورپیو سائن سے جو ہے نکل کے تو جائے گا سیجیٹریس میں تیسرے گھر جائے گا ایک خوشائند بات ہوگی آپ کے لیے سپیشلی فیننشل حوالے سے اور پرسنڈی ٹریٹس کے حوالے سے یہ بہت اچھی ہوگی دوسری بات مرکری جو ہے وہ اس نے اپنا گھر تبدیل کیا تیسرے گھر میں آگیا تو اب ہمیں اس کے کیا جو ہے امپیکٹ ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے کچھ نظرات بن رہی ہیں پلینٹس کی اس ہفتے میں بہت اچھی ہیں اور وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ مناسب رہیں گی اس کے اوپر بات کروں گا تاکہ آپ منٹلی پرپیر ہوں اور اس سے کچھ ہے بینفٹ لے سکیں سو ان چیزوں پہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ کی جو ایئرلی ہورسکوپ ٹونٹی 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 فور کے حوالے سے ہیں ویڈیوز اپلیڈ ہونا شروع ہو چکی ہوئی ہیں آپ انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو مل رہی ہیں تمام زورڈک سائن کو ساتھ 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 ہم جو ہے وہ ڈیلیور کرنے ہیں بہت جلدی آپ کو وہ بھی انشاءاللہ مل لے گی مائٹ کے جب یہ ویڈیو آئے تو آپ کے پاس وہ آ بھی چکی ہو سو اس کو دیکھ لیجئے گا اور وہ جنرل ہے انڈویجوال اگر اپنے بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے تو گرینڈ سیشن جو ہے وہ آپ کے لیے پچھلی بار کی طرح اس پر بھی آفر ہے گرینڈ سیشن میں ہم آپ کے انڈویجوال جو پلینٹس ہوتے ہیں اس کے پر بات کرتے ہیں آپ کو کن سیکٹر پر زیادہ توجہ دینی ہے کہاں پہ آپ کے بینفیٹس مل سکتے ہیں آپ کے لیے جمسٹونز اس سال میں کون سے بہتر ہوں گے اور آپ کے لیے کون کون سے صدقات دینا کب کب دینا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو جاہے اس گرینڈ سیشن میں گائیڈ کرتے ہیں اب چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کی طرف تو سب سے پہلے تو آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ میں کہوں گا کہ وینس ابھی بھی جو ہے وہ آپ کے خانمال میں موجود ہے تیس تاریخ تک یہاں پہ رہے گا مالیتی حوالے سے آپ کو ابھی بھی فلیکشویشن کا سامنا جو ہے ہو رہے گا چونکہ سائن اف سکورپی ہے لیکن موسٹلی یہ آپ کی توجہ اپنی ذات کے اوپر اپنی فننس کے اوپر جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے سو اس طرف آپ کی خاص توجہ جو ہے وہ رہے گی لیکن وہ جتنے معاملات ہیں جو کہ آپ کے جوائنٹ ایڈوینچر میں آپ کے چل رہے ہیں آپ کے مشترکہ مالی مفادات ہیں یا کوئی وراست سے متعلقہ آپ کے معاملات ہیں اس میں ابھی بھی کچھ کمی کا احساس ہوگا کیونکہ بینس جو ہے وہ دوسرے گھر سے ون ایٹی ڈگری سے آپ کے اس پورشن کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹیکنیکل بات ہے لیکن ایمپیکٹ اس کے یہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ خیال کرنا پڑ گا تیس دسمبر کے بعد یہ آپ کے ذائل چکے تیسے گھر میں چلا جاگا جہاں پہ مارس موجود ہے مارس وینس دونوں مل کے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک انرجی دیں گے آپ اپنی فنینس کے اوپر اپنی ٹیولز کے اوپر اپنی کمیونکیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کی توجہ بڑھا دیں گے اور یہاں پہ تیسرے گھر کا حاکم جو جو پیٹر ہے وہ بھی آٹھویں گھر میں جو ریٹو گیٹ تھا وہ بھی اکتیس دسمبر کو سٹینڈ بی ہو جائے گا ہے تو یہ اگلے ویک کا سٹارٹ اپ لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی بار میں دونوں تینوں چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ اپ ہو گئی سو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بہتری ملے گی مرکری ذائچہ کے تیسرے گھر میں آ چکا ہے اور ایٹرو گیٹ ہے یہ آپ کے تحریر اور تقریر کے معاملات ہیں آپ کی کوششیں ہیں چونکہ مارس یہاں پہ موجود ہے یہ آپ کو فورس دے رہا ہے کچھ کرنے کی بٹ مرکری یہاں پہ تھوڑا سا ڈیلے کرے گا یہ آپ کو یہ بھی انڈیکیٹ دیتا ہے کہ آپ کو اپنی تحریر اور تقریر کے معاملات میں بڑی ہی محتاط رہنے ہیں سپیشلی اپنے اوورسیز معاملات کے حوالے سے سپیچولیٹی کے حوالے سے ہائر ایڈوکیشن سپیشلیزیشن ہو آپ کی یا بیسک ایڈوکیشن ہو دونوں حوالے سے چونکہ تیسر نامہ گرد دونوں جائے وہ انوالو ہوگئے سو سالیز و کرب ہوں آپ کے اپنے بہن بھائیوں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بہت کچھ جو ہے وہ ملہوزے خاطر رکھنا ہوگا چونکہ آپ کے بارویں گھر کا بھی لارڈ ہے یہ مرتی تو لا شوری طور پر جو ڈپریشن ہے وہ اگر گفتگو کی شکل میں آپ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو الٹیمیٹلی اس کا آپ کو لاؤس ہوگا سو آپ نے اس معاملے کو بڑا خیال کرنا ہے کوشش کیجئے کہ اپنے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ گرین لائٹ استعمال کر لیں گرین فیبرک یوز کر لیں یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ لا شوری طور پر ڈسٹرپ ہونے سے جو ہے وہ جاتے مجھے نظر آتے ہیں موتات رہیے گا ویزا بگر اپلائی کرنے سے اب آپ کو گریز کرنا ہے چاہے وہ مرک کی سادت کے لیے ہو چاہے وہ زیرات مقدسہ کے لیے ہو چاہے کسی کام کے لیے ہو تو آپ نے ویزا جو ہے وہ ابھی اپلائی نہیں کرنا انٹل کے مرکری جو ہے وہ بیلس نوجہ ہے مرکری جو ہے وہ دو جنوری کو جو ہے یہاں پہ سٹینڈ بائی ہوگا پھر یہ معاملات قدرے اس سے بہتر ہوں گے اسی طرح ایمپورٹ ایکسپورٹ سے مطلقہ جو معاملات ہیں اس حوالے سے کوششیں اس وقت کرنا کامیابی سے جو ہے وہ آپ کو امکنار نہیں کرے گا رک جائیے اپنا تجزیہ کیجئے اور اگریسیو جو ہے وہ ایٹیٹیوٹ یا گفتگو سے آپ کو قطعی طور پر گریز کرنا چاہیے جیسے میں نے کہا تھا کہ دو نظرات بن رہی ہیں ایک تو اس ہفتے کے بابی سٹارٹ ہوچ کیوئی ہے سن اور سیٹرن کی یہ آپ کو اپنے گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی خرید افروک کے حوالے سے اپنی جو ہے پریکٹیکل کی طرف جو ہے وہ لے کے جائے گا دوست آپ کو جو ہے یہاں پہ سٹرونگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے بھی کچھ فوائد جو ہے وہ آپ کو مل سکیں گے اور سپیشلی جو آپ کی والد کی اچھائے ہیں یہ جو بڑے ہیں فیملی میں ان کی اوپر انفلنس جو ہے وہ بڑے گا آپ کی عزت وقار میں جو انشاءاللہ اضافہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کی لب لائف میں بیٹرمنٹ ہوگی بچوں سے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے انگیجمنٹ ہونے کے چانسز جو ہے وہ ابھی بھی کچھ کم ہے لیکن کوئی چیز کوئی بات گھر میں کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ڈیویلپ ضرور ہو سکتے ہیں ایڈوکیشن سکیل بارہ سے چودہ کی اس میں بھی آپ اگر کچھ تھوڑا سا لیزی ہو رہے تھے تو سن یہاں پہ آپ کو یہاں پریکٹیکل موف کی طرف جائے وہ لے کے جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ چونکہ سن آیا ہے چوتھے گھر میں گیارویں گھر سے لیٹ ہے تو میں یہی ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا فوکس وہ اپنی رہائش کی جگہ پہ اپنی سواری کے اوپر ان چیزوں کے اوپر آپ کا فوکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا چوتھا گھر چونکہ والدہ سے بھی متعلق ہے سن والد سے ہے تو ان دونوں کے ساتھ بھی ریلیشنشپ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھے گی اور آپ ان کی ریلیشنشپ سے کچھ فائدہ جو ہے انشاءاللہ لے سکتے ہیں تو یہ تمام سیکٹرز جو ہے وہ آپ کے اس حوالے سے بہتر دوسری طرف سن اور جوپٹر کی ٹوئنٹی سیون دسمبر کو یہ ٹرائن بنے گی سن کی یہاں بھی جوپٹر کو ٹرائن اٹس مین کہ آپ کے ذنی دباؤ میں کمی کے حوالے سے آپ کے دو سہباب جو ہے وہ آپ کو کچھ اچھا مشورہ جو ہے انشاءاللہ انشاءاللہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے کہیں کوئی پیسے رکے ہوئے تھے تو اس کو نکالنے کی طرف بھی آپ کی توجہ جو ہے وہ انشاءاللہ بڑھے گی اور یہاں پہ آپ کچھ فائد جو ہے وہ لے سکتے ہیں مجموعی طور پہ ایک اچھا ٹائم جس کا کہ آغاز ہو چکا ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا ہم نے اس پر جو ہے اس ہفتے آپ کے لئے تین سٹونز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ آفر دی ہے ایک ایمیتریس کے اوپر ایک لاجورد جس کو ہم لیپس بھی کہتے ہیں ہیمیٹائیڈ جس کو حدید بھی کہتے ہیں ان تین سٹونز کے اوپر آپ کے لئے ہے یہ تین سٹونز پہننا آپ کے لئے کیا فائدہ کا باعث ہوگا تو یہ آپ کے چوتھے پانچویں گھر کا لارڈ ہے سٹن اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی خرید افروت اور خاند کی معاملات اس پر بیٹرمنٹ آپ کی لف لائف میں بچوں سے حوالے معاملات اس کے لئے ایڈکیشن سکیل بارہ سے چودہ کی اور آپ کا ویزدم آپ کی گوڑلت کچھ شارٹکٹ کی طرف جانا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ بینفیٹ دے گا اور چونکہ چھٹے گھر میں ہے تو یہ آپ کے صحت کے اوپر جو اس کے نیگٹیو ایمپیکٹ آ رہے تھے وہ بھی اس سے آپ بھی تکر سکتے ہیں سپیشلی ہیلتھ کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہیمٹائیٹ آپ کے لئے بہت اچھا جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت ثابت ہو سکتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ ان معلومات سے جو ہے وہ مستبی دوں گے تو اپنی دعاوں میں یاد کریں گے ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو میں بھی آپ کے لئے جو ہے چیزیں موجود تھیں جو میں نے کوشش کی بتائیں لبرا کی لاس ویک کی ویڈیو میں کچھ سوالات تھے ان کے جوابات دیتے ہیں کی ایک صاحب نے کہا تھا کہ چھے ماہ سے جو ہے وہ جاب لیس ہوں رہنوائی فرمان دیکھیں جب بھی سیٹرن آیا آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں یہ مارچ میں آئے تھا اس کے بعد آپ کی یہ معاملات جو ہے وہ نیگٹیب ہوتے چلے گئے پھر جوپٹر چھٹے کا لارڈ ہوتے ہوئے آٹھ میں چلے گا تو دیفنیٹلی آپ کی ہیلتھ آپ کی جاب دونوں پلینٹس کی ویڈیو سے جائے وہ دیسٹرپ ہوئی آپ اس کی کوئی سپرچل ریمیڈی کریں گے تو یہ معاملات بہتر ہوں گے اس حوالے سے صدقات بھی موجود ہیں دعائیں بھی موجود ہیں آپ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے تو یہاں سے آپ جائے وہ لے سکتے ہیں اسی طرح ایک اور تھا کہ ہر کام میں رکاوٹ ہے کوئی وظیفہ بتا دیں دیکھیں ڈیپینڈ سب سے پہلے تو ہوتا ہے کہ کام کی نوعیت کیا ہے پھر بھی کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں حاجات کے حوالے سے کہ آپ کی حاجت کوئی بھی ہو آپ اس کے ذریعے پرودگار سے اپنی مطلوبہ شیعہ وہ لے سکتے ہیں چل رہی ہیں فیس بک پہ بھی چل رہی ہیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صرف ایک چینل پہ جائیے ریلز کا ایک یا سٹوریز کے حوالے سے جو چھوٹا سا ایک کیپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے سارا کچھ آپ کے سامنے آ جگا اگر اس کے علاوہ ہر بار میں شرف کمر کی ویڈیوز میں جو ہے وہ بہت کچھ دیتا ہوں بڑی سوری دعائیں دیتا ہوں تو شرف کمر کی بھی ایک پلی لسٹ الگ سے چینل پہ موجود ہے اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر کچھ سمجھ نہ آئے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر لیجئے میں پوری کوشش کروں گا کہ پروردگار کے فضل سے آپ کو کوئی ایسی دعا بتا سکوں جس سے آپ کے معاملات جو ہے وہ بیٹی کی طرف ہوں رکافٹ ہیں آپ کی جو ہے وہ دور ہو جائیں اس امید کے ساتھ ازاد چاہوں گا کہ ہمیشہ کی طرح اس پر بھی آپ اپنی جو ہے وہ دعوں میں یاد دکھیں گے آپ ہمیشہ دعوں میں شامل رہتے ہیں اور once again کہوں گا جنرل کوئی بھی کیسے سنو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں بلکہ اکثر لبراز کہ میں کہوں گا کہ آپ جو ابھی میں نے بات کی ہیلتھ اور جاب کے حوالے سے آپ کی پچھلے مارچ کے بعد مارچ 2023 کے بعد آپ کی کیا کنڈیشن رہی آپ میری بات سے متفق کرتے ہیں آپ کو کیا پرابلمز فیس کرنی پڑی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے میں انشاءاللہ ان کو دیکھوں گا بھی اور کوئی حل بھی آپ کو بتا سکا ضرور بتاؤں گا اجاز چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم میں ہوں شیخ زبار ازا جاوہ آپ کا اپنا اسٹالجر حمد و سنہ رب العزت کی ضرور دو سلام سکارپیو ویکلی اورسکوپ 24-30 دسمبر آپ کا یہ افتہ کیسا گئے سکارپیو انزمیت کہتا ہوں مفضل تعالی آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ریلیشنشپس پر بات کریں گے آپ کی ہیڈن اینمیز کے اوپر اس کے اوپر بھی بات ہوگی آپ کے کیریئر آپ کے روزگار کمیونکیشن فینینس جو کہ فی زمانہ بہت ہی اہم چیز ہے اور کچھ سیارگان کے جو ہیں وہ ایسپیکٹس بن رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سو یہ بہت ہی اہم ہوں گے سپیشلی آپ کی لف لائف کے حوالے سے انگینجمنٹ شادی کے حوالے سے کچھ تبدیلیاں ہیں انشاءاللہ اس کے پر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں مجھے شکر کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ آپ کے لیے دوہزار چوبیس کیسا رہے گا اس کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکی رہی ہے سو آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پھوش کر لیجئے تاکہ بروقت آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں آپ کا اپنا رولنگ پرینٹ ذائچہ کے دوسرے گھر میں موجود ہے آپ کا پورا فوکس ہے وہ اپنی فینینسز اس کے اوپر ہے بٹ اب ساتھ میں مرکری بھی ریٹو گریٹ آ گیا ہے سو میں آپ سے کہوں گا کہ جلد بازی سے کتری طور پر گریز کیجئے گا خواتین سپیشلی جو شاپنگ کی دلدادہ بھی ہوتی ہیں اور اکی برزورتیں بھی ہوتی ہیں دونے چیزیں جو ہے وہ جنرل جو ہے وہ چل لیتی ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے کہ بھئی جلد از زلد اپنے معاملات کو جب وہ وائنڈ اپ کر لیا جائے اس کو حل کر لیا جائے تو یہاں پہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت آپ کو آپ کی ایک سپاؤز سے پیسے ملنا تھوڑا سا مشکل ہوگا اس لیے بجائے اس کے کہ ڈپریشن میں جائیں تھوڑا سا اپنی خواہشات کو آپ کو سکویز کرنے کی ضرورت ہوگی ٹھیک اسی طرح اس طرح مالی معاملات آپ کے جو وہ بھی تھوڑے سے اس ہفتے میں مزید گڑھ بڑھ کر سکتا ہے اگر آپ مشترکہ طور پر کوئی کام کر رہے ہیں تو تو چیک ان بیلنس اور حساب علم معاملہ کو جو ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ رکھنے کی آپ کو ضرورت ہوگی سو بقا جی کے ساتھ اس معامل پر جو ہے وہ کام کیجئے گا وینس جو کہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں موجود ہے لاشوری طور پر آپ کی جو ہیڈل انمیز ہیں وہ آپ کے اوپر ڈومینٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں یہ ہفتہ اسی طرح کا ہے سپیشلی خواتین سے ریلٹیڈ معاملہ چونکہ بینس ہیں خواتین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہ تیس طریقہ یہ بھی آپ کے ذائچہ کے دوسرے گھر میں چلا جاگا اس کے دوسرے گھر میں جانے سے بھی آپ کی ذات کے اوپر موجود جو دباؤ ہے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا آپ کے دسویں گھر کا حاکم جو ہے وہ ذائچہ کے تیسرے گھر میں موجود ہے جو کہ آپ کے کیری روزگار سے متعلق ہے آپ کے والد سے متعلق ہے آپ کی مدرین لوگ سے متعلق ہے تو اس کا تیسرے گھر میں موجود ہونا آپ دو قسم کے جو بھی امپیکٹ دیتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ اوفیشل ہیں تو کیری روزگار کے والد سے آپ اپنی کوششوں کو جو بڑھائیں گے آپ کا فوکس ہوگا ان چیزوں کے پر کوئی نزدیکی سفر ہوں گے کوئی کمیونکیشن ہوگی آپ اپنی مارکٹنگ کے سیکٹر کو جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں اور اس چیز سے آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ کامیابی ملے گی بٹ اگر میں دیکھوں کہ سن ایزے والد ایزے آپ کی مدرین لوگ یہ تیسرے گھر میں ہے تو پھر ان کے ساتھ کچھ تلخ و تیز چنے کا صدقہ دے کے اس معاملے کو جو ہے وہ آپ کو کور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پروردگار بڑا رحمان اور رحیم ہے بڑی جگہ ہمیں چانس دیتا ہے ٹھیک کسی طرح اگر آپ اپنے ہاتھ میں ایک روپی پہلنے اس وقت تو بھی آپ معاملات کو جو ہے وہ کور کرنے میں انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے یہاں پہ اگری طرف چلوں تو سن کی دو نظرات بن رہی ہیں ایک تو یہ ہفتہ سٹارٹ ہوگا تو نظر سٹارٹ ہو چکی ہوگی یہ سیکس ٹائل کی نظر ہے زہل کے ساتھ بنے گی یہ نظر آپ کی جو بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشنشپ ہے جو آپ کی پریکٹیکل کی طرف آپ کی مومنٹ ہے آپ کی ایفرٹز ہیں ان کی نشاندی کر رہی ہے گھر سواری پرپٹی کی تبدیلی خان کی محول اور چونکہ پانچوں گھر ہے تو ایڈوکیشن بیسک ایڈوکیشن بھی اور سکیل بارہ سے چودہ گیا ایڈوکیشن اس کی طرف آپ کافی زیادہ پریکٹیکل جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے آپ اپنی کوششوں کو بڑھا رہے ہیں اس کے بعد چونکہ پانچوں گھر ہی انوالو ہے تو لول لائف میں کچھ بیٹرمنٹ آپ کو ادھر سے ملنی سٹارٹ ہوگی مزید بہتری اس میں 31 تاریخ ہو آئے گی جبکہ جوپیٹر جو کہ ساتھویں گھر میں موجود ہے یہ بھی سٹینڈ بائی ہو جائے گا آپ کی منگنی کے حوالے سے کوئی پیشفت جو ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں انہوں اس کی موپارٹسپیشن کرنے کے لیے میں اسے کاف سکوں گا کہ آپ اس کو اس وقت پلین کر سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل میں اس کی طرف جو اگر موگ ہونا ہے تو یہ کم جنوری کے بعد ہوئے گا جبکہ جوپیٹر 31 دسمبر کو سٹینڈ بائی ہو چکا ہوگا تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھے رہیں گے اپنی ہیلتھ اور اپنی ویلتھ دونوں کا آپ کو جبکہ خیال کرنا ہے ایک ٹرائن کی نظر بن رہی ہے مارس اور جو راہو کی انفلینس ہے وہ اس کی ڈگری جان پر راہو موکر ہے اس کے اوپر تو یہ کہوں گا کہ اپنی انمیز کے حوالے سے آپ کو محتاط رہنے یا آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں سو بھی کیرفل آپ نے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اس معاملے کو جاہوے لے کر چلنا ہے حاسدین آپ سے تھوڑے سے جلیس آپ کی پرسنلٹی سے آپ کے اخراجات کی تیزی سے آپ کے جو سراؤنڈنگ میں تھنگز ہیں جو گلو کر رہی ہیں اس سے تھوڑا سا یہ لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ بھی یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں یہ طرف کمفرڈ میں کیسے چلے جا رہے ہیں چاہے وہ آپ کی کم قیمت کی چیز ہے لیکن اس وقت آپ نظرِ بد کا شکار ہو سکتے ہیں سو ان چیزوں کو فوکس کیجئے تھوڑا سا یہاں پہ تمجھو کرنے کی آپ کو ضرورت ہے نظرِ بد کی بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ہمارے چینل پہ آلرڈی موجود ہیں ویلز کی شکل میں اور سٹوریز کی شکل میں فیس بک پہ پوسٹوں کی شکل میں بہت کچھ موجود ہے پڑھنا اپنے معمولات میں جو ہے وہ شامل کیلئے اس کے بعد سن کی ایک نظر بن رہی ہے جوپیٹر کے ساتھ جو کہ آپ کے ذائچے کے ساتھویں گھر میں جو ہے وہ موجود ہے یہ ایک پوزٹیو نظر ہے سو اس طرح آپ کے کیریئے روزگار اور شاکرداری کے جو معاملات ہیں اس میں بیٹرمنٹ آئے گی شاکرداری کوئی کوئی آفر بھی آپ کو جو ہے یہاں پہ مل سکتی ہے مزید اس میں بہتری تیس دسمبر کے بعد جو ہے وہ چینج کر دے گا جو کہ آپ کے سپاؤز کے ساتھ ہیں جو آپ کے ورکنگ پارٹنر کے ساتھ ہیں چونکہ 180 دگری جو ہے یہاں پہ یہ تھوڑا سا بیریئر بھی کرتی ہے آہ دوسری طرف کی جو جہاں پہ وہ آپ کی طرف ممدول ہوتی ہے وہیں پہ یہ تھوڑا سا گڑبر بھی کرتی ہے تو جب یہ آگلی طرف ہوگا تو آپ کو انشاءاللہ بہتر ہوگا ستائیس دسمبر کو یہ ٹرائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے اور یقینا یہ اس مہینے کے انڈ تک جو ہے وہ یاری رہے گی تو آپ کے لیے اگلے چار پانچ دن یہی سب ہفتے میں ان سیکٹرز پر کام کرنا آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا فنینس کے حوالے سے آپ کی لیو لائف کے حوالے سے اچھا جو پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ گفت و شنید کا آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اگلا سال اس حوالے سے مائٹ کے آپ کے لیے اس طرح کی خوشخبریاں لے کے آئے آپ کے لیے اس وقت ہمارے جو سٹور ہے اس کے اوپر جو جمسٹون کا ہے اس کے اوپر تین سٹون کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے آفر آپ کے لیے ہیمٹائٹ کے اوپر لیپس کے اوپر اور اس کے علاوہ ایمیتھیس کے اوپر یعنی عدید اچینی لاجورد اور جس کو کچھ لوگ کٹیلا بھی کہتے ہیں ایمیتھیس کو موسٹیس کو انگلیش میں ہی بولا جاتا ہے تو انتظر انسٹون پہ یہ آپ اگر پہنتے ہیں تو آپ کے کس کام آسکے آپ کی کمیونکیشن سکلز آپ کی بیسک ایجوکیشن آپ کی تحریر و تقریر کے معاملات آپ کی ڈیلیوریز آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ معاشرے میں آپ کی عزت وقار اور آپ میں پیکٹیکلی دیمہ پنج ہو ہے وہ تھوڑا سا یہ بھی اس کی وجہ سے اگر آپ کی انگیجمنٹ میں کوئی رکاوٹ ہے اگر جو آپ کے فیونسی ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کے کلیش چل رہی ہے بچوں کے ساتھ کوئی ایشو ہے تو ہیمیت آئیٹ پہن آپ کے لیے بڑا ہی زبطہ وہ ثابت ہو سکتے ہیں اس کے لیے آپ ہمارے ورڈس اپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں گرینڈ سیشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور وہ بھی آپ کے لیے ارناؤنس ہو چکا ہے اس کی پوری ڈیٹیل بھی آپ کو ہمارے ورڈس اپ نمبر سے جو ہے وہ مل جائے گی امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح اب بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں بسیکلی تو آپ کی بہتری کے لیے ہم بتا دیتے ہیں اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی شوک کی جاتی ہے اور اگر کوئی بینفیٹ ہے تو اس کو بھی بتایا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک پچھر جو ہے وہ کلیر ہو جائے اور آپ اس کے مددنظر اپنی لائف کو جو ہے بیٹرمنٹ کی طرح جائے وہ لے کے جا سکیں اجاز جاؤں گا کمنٹ سیکشن میں آپ کے جو ریلیشنشپ آپ کے جو کوئی بھی سوال ہو وہ آپ کر سکتے ہیں پچھلے ہفتر کی ویڈیو میں آپ ایک سوال تھا اس کو آپ پیرنے کا باتا تھا کہ شوہر کے ساتھ تعلق کب بہتر ہوں گے تو آج کی ویڈیو اگر آپ نے میری غور سے سنی ہو تو اس کا جواب اس میں موجود ہے جپٹر بھی چینج ہو رہا ہے ریٹرگریشن اس کی ختم ہو رہی ہے وینس دوسری پلیسمنٹ پہ جا گئی یہ بھی بہتری علاہ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہفتہ مزید اس کے بعد انشاءاللہ بیٹرمنٹ ہے